ہمارے دیش کے اندر شکشہ ویوستہ ایسی ہو گئی ہے میں کولے کے جمانے سے انگریجوں کے جمانے سے جو انہوں نے شکشہ ویوستہ بنائی تھی وہی شکشہ ویوستہ چلی آ رہی ہے انہوں نے شکشہ ویوستہ بنائی تھی کہ بچے ڈگری لیں گے اور ڈگری بی اے بی کام بی اے سی لیکن وہ ڈگری لینے کے بعد آج کا یوہ جو ہے وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے پھر نکلتا ہے بچارہ نوکری کے بازار میں نوکری کے مارکٹ میں وہ اپنے آپ کو دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہوا پاتا ہے دلی کے اندر شکشہ کے کشتر میں شاندار صدھار ہوئے ہیں اب دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے شکشہ کے کنٹنٹ پہ کام کرنا چاہے پڑھا کیا رہے ہیں ہم لوگ کیا اس پڑھائی کے بعد ہمارے بچوں کو باہر جا کے روزگار یا نوکری ملے گی تو اس کشتر کے اندر ایک سائلنٹ ریولیوشن ہو رہا ہے دلی کے سکولوں میں بچوں کو مانسک طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو سکول سے نکلنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے والا نہیں بننا آپ کو سکول سے نکلنے کے بعد نوکری دینے والا بننا ہے آپ کو بزنس کرنا ہے بزنس کرنے کے لئے تیار ہونا ہے اس دشاہ میں بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے کیسے؟ ایک کارکرم شروع کیا گیا اس کارکرم کا نام ہے بزنس بلاسٹرز پروگرام گیارویں اور بارویں کلاس کے بچوں کو دو دو ہزار روپے دیے جاتے ہیں کو اور دو دو ہزار روپے دے کے ان کو کہا جاتا ہے کہ کچھ بزنس سوچو بزنس کرو کچھ اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا اتنے شاندار بزنس آئیڈیاز ہی نہیں بزنس کرنا چالو کیا دو ہزار روپے تو آج کچھ نہیں ہوتا ہے ہر بچے کو دو دو ہزار روپے دیتے ہیں وہ بزنس آئیڈیا سوچتے ہیں بزنس شروع کرتے ہیں بزنس شروع کرنے کے بعد اس میں کچھ پروفٹ کماتے ہیں اور پھر ہم نے ایک انویسٹمنٹ سمیٹ رکھی دیش کے بڑے بڑے امیر لوگوں کو بلایا اور ان امیروں کے سامنے ان پیسے والوں کے سامنے ہمارے بچوں نے پریزنٹیشن کیا کہ جی میں یہ بزنس کر رہا ہوں will you like to invest in my business اور کئی سارے بچوں کو on the spot انویسٹمنٹ ملا پانچ بچوں نے کافی کا سبسٹیٹیوٹ نکالا اور دس ہزار کی پانچ بچے تھے دس ہزار کی انویسٹمنٹ تھی پچاس ہزار روپے کمالی ہے اور انویسٹمنٹ سمیٹ میں ان کو بڑے بڑے اٹھارہ لاکھ روپے کیونکو انویسٹمنٹ مل گئی اس کے اندر آٹھ بچوں نے مل کے ایک نئی قسم کی ویلچئر بنائی ہے سمارٹ ویلچئر جس میں اپنگ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو ان کو اس انویسٹمنٹ سمیٹ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے ملے آلڈی ساٹھ ہزار روپے کما چکے ہیں وہ بچے دلی سرکار کے گیاروی اور باروی کلاس کے سکولوں میں تین لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان بچوں نے مل کے ففٹی ٹو تھاؤزنڈ بزنس آئیڈیاز اسی قسم کے شامدار آئیڈیاز اگر یہ بچے اپنے اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہیں سوچو کتنا ترقی ہوگی منچ پہ ڈاکٹر مہیشورما بھی بیٹھے ہیں اور منیس سودیہ جی بھی بیٹھے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بزنس بلاسٹر پروگرام یونیورسٹیز اور کالیجز میں بھی شروع کیا جائیں کیونکہ میں سوچ رہا تھا گیاروی اور باروی کے بچوں نے جو سوچا ان کا پیشن بنا اب وہ بچارے کالیج میں جائیں گے پھر کالیج کی اتنی ساری پڑھائی ہوگی وہ آئیڈیا کہاں تک پہنچے گا اگر کالیج کے اندر جب بچہ ڈگری لے کے باہر نکلے یہیں سے وہ تیار ہو کے نکلے کہ مجھے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے اگر یہیں سے وہ تیار ہو کے نکلے گا کہ مجھے یہ بزنس کرنا اور یہیں پہ پارٹنرشپ بن جائیں گی بچوں کے بیچ پھر جب وہ باہر نکلیں گے تو ہر آئیڈیا جو ہے وہ آگے ان کا پیشن بن جائے گا میری ایک اور ریکویسٹ ہے ابھی تھوڑا سا پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم بڑا ایمپرسنل سا ہے کلاس میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں ٹیچر آتا ہے پڑھاتا ہے کورس پورا ہوا ایکزیم ہو گیا پاس ہو گئے ڈگری مل گئی مجھے لگتا ہے ہمیں ہر بچے کا یونیورسٹی یا کالیج سے جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے ہر بچے کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ آگے وہ کیا کرنے جا رہا ہے جو جو لوگ آگے زندگی میں روزگار یا نوکری لینا چاہتے ہیں ان کا کیریئر پروگرام یہیں تیار ہونا چاہیے بینا کیریئر پروگرام کے یہاں سے ایک بھی بچہ نکلنا نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے یہ ٹارگٹ اورینٹڈ اپروچ ہمیں ضرور ہے کہ ہر بچہ جو کسی بھی کالیج سے نکلے اور ہر بچہ جو کسی بھی یونیورسٹی سے نکلے وہ کانکریٹ کیریئر پروگرام لے کے نکلے کہ اب اگلے دن سے مجھے یہ کرنا ہے یہ بزنس آئیڈیا کرنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے